اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے آج میں کھڑا ہوں اس وقت ایک نہر کے کنارے میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اچھی سی اور پیاری سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں زندگی میں سکون کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک سکون آپ کی جسم کا ایک سکون آپ کی روح کا اگر آپ کے پاس وسائل ہیں پیسہ ہے لگزری گھر ہے لگزری گاڑی ہے لگزری دفتر یا کوئی بزنس ہے تو آپ اپنے جسم کو سکون دے سکتے ہیں آپ کو مشاکت نہیں کرنی پڑی اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ذہنی سکون ملے تو ذہنی سکون کو پانے کے لیے آپ کو وہ کام کرنا ہوگا جو میں اس وقت کرنے جا رہا ہوں میرے ساتھ رہی ہے لگزری گھر لگزری گاڑی پیسہ آسائشیں آپ کے جسم کو تو سکون دے سکتی ہیں آپ کی روک ہونی بہت قسمت والے ہوتے ہیں جنہیں اتنی ساری آسائشیں دولت ہونے کے باوجود جسمانی اور روحانی سکون ہوتا ہے جسمانی سکون کا تعلق آپ کے جسم سے ہے جسے ہم جو کہیں ہارڈ ویر اور روحانی سکون کی جو قسم ہے وہ ہے آپ کا صاف ویر تماغ آپ کا برین جب آپ کا برین روحانی سکون پا لے گا آپ میں سوچنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوگی اور اللہ تعالی آپ کے لئے آسانیہ بھی پیدا کرے گا آپ کا کو معقل کریں آپ کا معقل کریں اے روحانی سکون آپ کے سینوں پا لے دیں آپ کی روح کو سکون ملے گا بے زبان چاندار بھی راضی ہوگا اس کی بھوک بھی مٹے گی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہوگی آپ کی مشکلات بھی کم ہوں گی آپ کی روح اور دماغ کو بھی سکون ملے گا یہ میری زندگی کا سب سے بہترین عمل ہے جو میں شروع سے کرتا رہا ہوں اور آج تک جاری ہے پاکستان میں میں پرندوں کے لیے پانی دانا قبرستان کے اندر ریگلر بیسز پر لے کر جائے پتر آپ بھی یہ عمل کریں بلکل چھوٹا عمل ہے صبح کے ٹائم سے لیے کریں چاوالوں کے دانے گندم یا کوئی اور چیز میں اس وقت تک تقریباً دو بریٹس کے پیکٹ کھالی کر چکا ہوں کتنے سارے آگے ہیں اسے ہم کہتے ہیں جرمن زبان میں انٹے یہ بطک کی وہ قسم میں جو اڑتی بھی ہے میلوں کی پرواد ہوتی ان کی سیکڑوں کلومیٹر تک یہ جا سکتی ہے سردیوں میں یہ اپنی پوزیشن چینج کرتی رہتی ہیں جب پانی جم جاتا ہے آپ بھی پرندوں کو فیٹ کیا کریں بڑا سواپ کا کام ہے مچلیوں کے لیے بھی بریڈ یا آٹا نیر میں پھینکا کریں آپ کو سکون ملے گا انہیں بھی پتا چل جاتا ہے کہ آپ مزید نہیں ہیں تو پھر یہ اپنے اپنے گھروں کی طرف ان کے گھر بنے میں کناروں پر جھاڑیوں میں جہاں یہ انڈے بھی دیتے ہیں بچے بھی تو دوستو ویڈیو کا یہاں اختام کرتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے کسی نئے ویلوگ ریسیپی یا کسی ٹور ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پرائے بہر بھانی سبسکرائب کر دیں اللہ نگے بان